ہائے ایوریون ای ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بی ای جی سی وان تھری فور جو کی آپ کا تھرڈ ڈیسیمبر کو اگزیم ہونے والا ہے تو اب ابھی ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے تو آپ اس کی تیاری کر رہے ہوں گے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ آپ کو میں بتاؤں کی جو آپ کا کوئیشن پیپر کا کیسا پیٹرن ادھر رہتا ہے تو جو آپ کا یہ فورت سمسٹر ہے تو اس میں آپ کا کیسا پیٹرن رہے گا وہ سارا آپ دیکھ سکتے ہو ایک پیپر سے اندازہ لگا سکتے ہو اور سیم یہی پیٹرن آپ کا اس بار بھی ہونے والا ہے تو سب سے پہلے یہ جو آپ کا کوئیشن پیپر ہے یہ ہے آپ کا بی ای جی سی وان تھری فور جو کی ہے ریڈنگ دو نوول اس کے بارے میں یہ کتاب ہے اس کا یہ کوئیشن پیپر ہے تو سب سے پہلے یہ اس کے لئے آپ کو تین گھنٹے ملیں گے تھری آورز ملیں گے یہ کوئیشن پیپر اٹیمٹ کرنے کو اور آپ کو ہنڈرڈ مارکس اس کے ملیں گے ٹوٹل آپ کے فور پیجز ہوں گے تو جو یہ کوئیشن پیپر ہے آپ کا یہ آپ کو مت لگے گا ہندی میں ہوگا تو یہ ہندی میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ انگلیش کو لے کیا ہے تو یہ انگلیش میں ہی صرف ہوگا چلو جی سب سے پہلے آپ کو یہاں پر تری سیکشنز دیے جائیں گے ٹھیک ہے تین سیکشنز ہوں گے اس کے بعد آپ کو جتنے بھی سیکشنز ہیں یہ کمپلس رہی ہے یہ نہیں کہ آپ بولو گے میں صرف پہلے دو میں سے ہی ختم کروں گا تو ہوگے میرے پیپرز نہیں آپ کو تینوں میں سے کوئیشنز کرنے پڑیں گے تو سب سے پہلے آپ کا جو سیکشن اے ہے اس کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کا سیکشن ایٹ ہے نا سیکشن اے ہے نا اس میں آپ کو جو یہ چھے کوئیشنز دیے گئے ہیں چھے میں سے کوئی چار کرنے آپ کو ٹھیک ہے کتنے کرنے چار ٹھیک ہے تو ہر ایک کو آپ کو سیونٹی ٹو ہنڈرڈ ورڈز میں آپ آنسر کر سکتے ہو ہر ایک سوال کو ٹھیک ہے یعنی ڈیٹھ سے دو پیجز پہ آپ لکھ لوگے ٹھیک ہے اتنا آپ کو کرنا ہے اس لئے کرنا ہے تاکہ آپ کا جو آنسر شیٹ ہے وہ زیادہ بڑا بڑا لگے ٹھیک ہے اس سے بھی بہت امپیکٹ پڑتا ہے جو آپ کا چیک کرنے والا ہوتا ہے وہاں پہ اگزائمنر جو ہوتا ہے وہ اس کو لگتا ہے ہاں یہ بچہ پڑا کو بچہ ہے اس نے بہت سارا لکھا ہے تو اس لئے بولا میں نے آپ کو اگر آپ کو اس سے کم بھی آتا ہے no problem no issues آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے آپ کو صحیح لگے ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو بولا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا اتنا stress مت لو ٹھیک ہے اتنا stress نہیں لینا ہے آپ کو جو آپ کو آتا ہے جتنا آتا ہے آپ کرو بٹ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو کچھ suggestions دوں پھر آپ کو ماننی ہے نہیں ماننی وہ آپ تک ہے نا individual choice اوکے چلو جی سب سے پہلے جو آپ کو یہاں پہ پوچھا گیا ہے وہ ہے place in a novel ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے place in a novel کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے novel as a genre novel as a genre کیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو بتانا ہے types of characters characters کی کتنی types ہوتی ہیں اگر آپ کسی کے بارے میں لکھ رہے ہو اس میں ایک hero ہوتا ہے ایک villain ہوتا ہے کوئی اور ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو آپ نے یہ سارا پڑا ہوگا تو آپ کو idea ہوگا characters کے بارے میں کیا ہوتے ہیں اس کی types ٹھیک ہے اور اس کے بعد types لکھیں ان کو آپ کو explain کرنا ہے اچھا یہ یہ والا character ہوتا ہے اس میں اس کا یہ کام ہوتا ہے یہ اتنا بول سکتا ہے یہ سارا آپ کو لکھنا ہے پھر آپ کو 20th century جو چل رہی ہے اس میں novel کا کیا scene ہے ٹھیک ہے کتنا famous ہے کیا ہے یا کتنا کہاں تک پہنچا کیسا اس کا اب بھی چل رہا ہے وہ سارا آپ کو 20th century سے لکھیں اب بھی تک جو چل رہا ہے اس میں بتانا ہے پھر آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے پھر آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے no longer at ease جو کی kinuia یا چینویا آکی بیس جو novel ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کیا بولا گیا ہے انہوں نے اس میں کیا بولا ہے کیا explain کر رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے اس novel کے بارے میں اس کے بعد narrative modes کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا تھا آپ کے بک میں دیئے ہوں گے ایسے تو آپ کو آپ دیکھنا اب بک کھولو اس میں ڈونڈو جو یہ یہاں پہ questions پوچھے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے اور ایسے کیا ہے آپ کی بک میں لکھے کچھ ایسے جیسے place in novel کیا ہوتا ہے novel as genre تو novel کے بارے میں اور بھی کچھ ایسے highlights کر کے ہوں گے وہاں پہ تو آپ کو وہ ڈونڈنے ان کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو assignments میں اپنے کھولنے ہیں اس میں آپ کو کیا پوچھا گیا تھا وہ آپ کو یہاں پہ وہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے جیسے یہ دیئے ہیں یہاں پہ questions یہ ڈونڈنے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے بعد section B میں آتے ہیں ہم یہاں سے آپ کو کوئی چھے میں سے کوئی چار کرنے تھے اب آپ کے جیسے چار ہو گئے اب آپ کو آنا تھا section B میں یہاں پہ آپ کو کوئی دو کرنے تھے چار یہاں پہ دیئے گئے ہیں چار میں سے کوئی دو کرنے تھے اور ڈیڑھ سو سے دو سو ورڈز میں لکھنا تھا ٹھیک ہے دو سے تین پیجز پہ آپ کو یہ لکھنا تھا تین پیجز پہ اگر لکھ پاتے ہو ٹھیک ہے اگر دو پہ ہی تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ لکھا گیا ہے trace the development of the odia novel before گوپینات مہنتی تو جو گوپینات مہنتی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ i think odia جو novel لکھتے تھے تو اس سے پہلے جو یہ odia novel لکھنے کا طریقہ تھا یہ کتنا فیمز تھا کتنا development ہوا تھا ان کی novel سے پہلے ٹھیک ہے آپ کو یہ بتانا تھا پھر آپ کو بتانا ہے examine paraja as a translated novel جو paraja ہے تو اس کو بتانا ہے آپ کو ایک translated novel جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کیا اس میں بتایا گیا کتنے differences ہیں کتنے similarities ہیں وہ سارا آپ کو بتانا ہے اس کے بعد آپ کو بتانا ہے write a short note on africa and world war second تو آپ کو یہاں پہ africa اور world war second جو ہے اس کے اوپر ایک note لکھنا تھا چھوٹا سا پھر آپ کو بتانا تھا symbolism کیا ہوتا ہے اور مطلب اب یہ کیسے symbolism اگر آپ کو پتا ہے symbolism کیا ہوتا ہے تو یہ کیسے آپ کے جو اپنی poem ایک پڑی ہوگی the awakening تو یا جو اپنی novel sorry poem نہیں ہے یہ novel ہے تو novel جو اپنی the awakening پڑی ہے اس میں آپ کا symbolism کو کیسے استعمال کیا گیا ہے یہ بتانا پھر section c میں آتے یہاں پہ آپ کو کوئی تین سوال کرنے تھی یہ نہیں ان میں سے کوئی تین کرنے تھی پانچ سو سے لے چھے سو ورڈ میں لکھنا یعنی سات سے آٹھ پیجز پہ آپ کو یہ سات سے آٹھ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو پوچھا گیا ہے یہاں پہ بتانا ہے جو بیوگرائفی اپروچ جو بیوگرائفی کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کی لائف کے بارے میں لکھ رہے ہو کیا لائف میں کیا کالج گیا آگے کیا کیا کیسے اہدے پہ پہنچا وہ سارا آپ کو لکھنا ہوتا ہے تو اویکننگ جو اپنی پڑھا ہے اس کو بتانا اس بیوگرائفی اپروچ کیسے استعمال کی گئی پوچ پرbeing اپنی پڑی project پڑی پھلا پوچ پ ż پر گئی اپنی سمپلی سٹائل اپنی سو پڑی پڑی س پڑی س م س س س سمپلیسٹی آف سٹائل کیسے کیا گیا ہے ٹھیک ہے سٹائل کو کیسے جو سٹائل میں وہ لکھی گئی ہے وہ کیسے اس کو سمپل طریقے سے انہوں نے کیا ہے سمپلیسٹی کیا ہے مطلب سمپل طریقے سے کیسے اس کو لکھا گیا ہے کن چیزوں سے لگ رہا ہے آپ کو کی اس میں سمپلیسٹی آف سٹائل ہے وہ آپ کو بتانا تھا پھر آپ کو what are the various methods of characterization used by novelists give examples تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کیسے جو الگ الگ novelists ہوتے ہیں جو novels وغیرہ لکھتے ہیں وہ کون کونسی methods of characterization use کرتے ہیں اپنی novels میں وہ آپ کو بتانا تھا اور کچھ examples دینی تھی پھر آپ کو یہاں پہ پوچھا گیا the awakening is a novel about the new woman discuss with reference to the portrayal of Edna Potliar تو یہاں پہ آپ کو جو awakening آپ نے جو novel پڑھی ہے وہ ایک نئی عورت کے بارے میں ہے تو آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کیسے Edna Potliar جو ہیں ان کو کیسے یہاں پہ ان کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے اور اس کو explain کر کے ان کی آپ کو example دینی ہے اور کیسے بتانا ہے وہ ایک new woman ہے اس کے بعد آپ کو بتانا ہے یہاں پہ would it be right to say that things fall apart is a simple story of the rise and fall of one individual تو یہاں پہ آپ کو کیا آپ یہ بول سکتے ہو کہ یہ کہنا صحیح رہے گا کہ things fall apart آپ نے جو پڑھی ہے novel یہ مطلب simple سی story ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک انسان پہلے اوپر جاتا ہے مطلب اوپر in the sense کی کیسے وہ کوئی چیز آپ کرتے ہو مقصد جو کچھ ہوتا ہے جب آپ اس کو پا لیتے ہو جیسے اگر آپ کو singer بننا ہے تو آپ پھر بہت بڑے singer بن جاتے ہو لیکن کیسے اور کچھ گلتیاں ہو جاتی ہو اس کی وجہ سے آپ نیچے آ جاتے ہو آپ پس گر جاتے ہو اس اپنے عہدے سے اس اپنی chair سے تو اس کے بارے میں چھوٹی سی ایک انسان کی کیسے وہ rise کرتے اور کیسے fall کرتے اس کی ایک انسان کی individual کی ایک چھوٹی سی simple story ہے کیا اس کو یہ کہنا صحیح رہے گا تو اگر رہے گا تو آپ کو پھر آپ کو اگر وہ آپ کو لگتا ہے ہاں صحیح ہے اس کو وہ کہنا یہ fall rise and fall of one individual کی story ہے simple story ہے تو ہے تو کیوں ہے پھر آپ کو اگر لگتا ہے کہ نہیں ہے پھر آپ کو reasons بتانا ہے کہ کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا question paper اگر آپ چاہتے ہو باقی پچھلے سال کی question papers بھی میں آپ کو بتا دوں کیسا تھا question paper وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اگر آپ چاہتے ہو مجھے comment section میں بتا دینا تو ابھی کے لیے آپ اس سے practice کر سکتے ہو اور یاد رکھنا کہ جو آپ کا assignment ہے وہاں سے questions آتے ہیں اور آپ کے جو پچھلے سال کی question papers ہے وہاں سے یہ لوگ repeat کرتے ہیں questions کو ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایسے questions یہ لوگ پوچھیں گے آپ سے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ سے آپ کی اس سے تھوڑی بہت اگر help ہوگی وہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے تو پلیز اگر help ہوگی آپ کی کچھ مجھے comment section میں بتا دی جیگا thank you and all the best